بھارت سرکار نے آج ایک اعتحاسک فیصلہ لیا ہے آج حج یاترہ کے لیے ملنے والی سبسیڈی کو ختم کر دیا گیا ہے بھارت میں اس ورش سے حج یاتریوں کو سبسیڈی نہیں ملے گی ویسے تو اس فیصلے کا اثر ایک لاکھ پچھتر ہزار مسلم حج یاتریوں پر پڑے گا لیکن اس کے پرنام دورگامی ہوں گے راجنیتی کی دنیا میں بھی اس کے اثر بہت دور تک جائیں گے آج ہم اس بات پر چرچہ کریں گے کہ ہمارے دیش میں سبسیڈی کی راجنیتی آخر کب ختم ہوگی اور اس طرح کی جو سبسیڈی ہوتی ہیں وہ کیوں دی جاتی ہیں علپ سنکھک ماملوں کے کندری منتری مقتار ابباس نکوی نے آج اس کی گھوشنا کی مقتار ابباس نکوی نے کہا کہ بھارت سرکار حج سبسیڈی کو ختم کر کے بینہ تشتی کرن کیے علپ سنکھکوں کا کلیان اور ساماجک بکاس کرنا چاہتی ہے ورش دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ نے کندر سرکار کو دوہزار بائیس تک حج کی سبسیڈی پوری طرح ختم کرنے کا آدیش دیا تھا سپریم کورٹ کے اس آدیش کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے وستار سے بتائیں گے بارہ سرکار نے کہا ہے کہ حج یاترہ کی سبسیڈی ختم کرنے سے جو دھنراشی بچے گی جو پیسہ بچے گا اس کا استعمال علپ سنکھک لڑکیوں کی شکشہ اور وکاس کے لیے کیا جائے گا دسمبر دوہزار سترہ میں پردھان منطری نریندر موڈی نے حج یاترہ سے جڑا ہوا ایک اور اعتحاسک فیصلہ لیا تھا بھارت سرکار نے بینا محرم یعنی پاریوار کے پرش سدسے کے بینا محلاؤں کی حج یاترہ کو بھی منظوری دے دی تھی یعنی محلائیں اب اکیلے بھی حج یاترہ پر جا سکتی ہیں دسمبر میں پردھان منطری موڈی نے اپنے ریڈیو شو من کی بات میں اس کا ذکر کیا تھا آج آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حج سبسیڈی آخر کیا ہوتی ہے حج سبسیڈی کا مطلب ہے حج یاترہ پر جانے کے لیے بھارت کے مسلمانوں کو دی جانے والی ریایت یا کہہ لیجئے ڈسکاؤنٹ بھارت سے سعودی عرب جانے کے لیے ہوای جہاز کے قرائے پر کل جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں سرکار سبسیڈی دیتی تھی ہم نے اس پر بہت ریسرچ کیا اور اپنے ریسرچ کے دوران ہمیں ایسی جانکاریاں ملی ہیں کہ حج یاتریوں کو آرثک مدد دینے کی شروعات بھارت کی آزادی سے پہلے ہوئی تھی ورش 1932 میں برٹش سرکار دی پورٹ حج کمیٹیز ایکٹ لے کر آئی تھی اس ایکٹ کے تحت ایک حج کمیٹی بنائی گئی جس کی مدد سرکار کرتی تھی جانکاریاں مانتے ہیں کہ ایسا دیش کو بانٹنے کی راجنیتی کے تحت کیا گیا تھا کیونکہ اس سمیں جو برٹشرز تھے وہ دیش کو بانٹنا چاہتے تھے دھرم کے آدھار پر الگ الگ کرنا چاہتے تھے اس کے بعد آزاد بھارت میں 1969 میں ایک قانون پاس کر کے حج کمیٹی کا گٹھن کیا گیا حالانکہ سبسیڈی 1954 سے ہی ملنے شروع ہو گئی تھی اس وقت بھارت کے پردھان منتری پنڈیت جوار لال نہرو تھے آٹھ مئی 2012 کو سروچ نیائلے کے جسٹس آفتاب عالم اور جسٹس رنجنہ دیسائی نے حج سبسیڈی پر بھارت سرکار کو ایک آدیش دیا اس آدیش میں کہا گیا تھا کہ سرکار اگلے دس ورشوں میں یعنی ورش 2022 تک حج کی سبسیڈی کو ختم کرے اور اس سے بچنے والے پیسے کو علپ سنکھے کو کے کلیان اور ساماجک وکاس کے لیے خرچ کیا جائے اس آدیش کے بعد کندر سرکار نے حج کی سبسیڈی میں کٹوٹی کرنی شروع کر دی تھی دیش میں 21 شہروں سے حج یاتری سعودی عرب جا سکتے ہیں اور سرکار ہر سال ہوای یاترہ کا کرایا تیہ کرتی ہے اس کے بعد جو کرایا لگتا ہے وہ سرکار سبسیڈی کے روپ میں دیتی ہے یہ سبسیڈی ہر شہر کے لیے الگ الگ ہوتی ہے ورش 2012 میں 836 کروڑ روپے کی حج سبسیڈی دی گئی تھی اس کے بعد 2013 میں 683 کروڑ روپے 2014 میں 577 کروڑ روپے ورش 2015 میں 529 کروڑ 2016 میں 405 کروڑ اور ورش 2017 میں حج سبسیڈی کو گھٹا کر صرف 200 کروڑ کر دیا گیا تھا اور اب 2018 میں اس سبسیڈی کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ورش 2012 کے فیصلے کا سنگیان لیتے ہوئے 31 جنوری 2017 کو کیندر سرکار نے حج نیتی کی سمکشہ کرنے کے لیے ایک سمیتی بنائی تھی اس سمیتی کا دیکش ریٹائرڈ آئیے سبسر افضل امان اللہ کو بنائے گیا تھا اس سمیتی کو 2018 سے ورش 2022 تک کی حج نیتی کی روپ رکھا تیار کرنے تھی اور اسی سمیتی کے سجھاؤں پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس وشہ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ مول بھوت جانکاریاں ہونی چاہیے ہر ورش دنیا بھر کے 20 سے 30 لاکھ لوگ حج کے لیے سعودی عرب کے مکہ میں اکھٹا ہوتے ہیں حج کو دنیا بھر میں اسلامیک آستھا کا کیندر بندو مانا جاتا ہے یہاں اسلام دھرم کے بارے میں بھی کچھ سنگشپ جانکاریاں آپ کو ہم آج دیں گے کیونکہ بہت سے درشکوں کو شاید اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام کے پانچ بنیادی آدھار ہیں جن میں کلمہ، نماز، روزہ زکاة اور حج شامل ہیں ان میں کلمہ پڑھنا یعنی خدا کی بادشاہت اور محمد کو ان کا پیغمبر ماننا ہے نماز کا عرض ہے کہ روز پانچ بار خدا کی عبادت کرنا روزہ کا عرض ہے رمضان کے پوطر مہینے میں اپواس رکھنا زکاة کرنے کا عرض ہے اپنی کمائی کا ایک حصہ غریبوں کو دان کرنا اور حج کرنا یعنی مکہ مدینہ کی دھرمک یاترہ کرنا اسلامی کیلنڈر کے بارویں مہینے میں حج کی دھرمے کیاترہ ہوتی ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان جو حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اور ویوش نہیں ہے اسے جیون میں کم سے کم ایک بار حج کے لیے ضرور جانا چاہیے حالانکہ حج کرنا ضروری نہیں ہے منڈیٹری نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے اب حج کے بارے میں بھی ہم آپ کو وستار سے جانکاری دیتے ہیں حج پانچ دنوں کی دھرمے کیاترہ ہوتی ہے جس میں مکہ اور اس کے آسپاس اسلامی آستہ کی کئی جگہوں پر چالیس کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے اسلامی آستہ ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جس پر کبھی پیغمبر محمد صاحب چلے تھے حج کی پہلے دھرمک ویدھی احرم ہوتی ہے جس میں مکہ کی سیمہ میں آنے سے پہلے تیر تیاتری کو کچھ نشت نیوموں کے ساتھ سادے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اس کے بعد تیر تیاتری دنیا کی سب سے بڑی مسجد الحرم میں پہنچتے ہیں جہاں وہ مسجد کے اندر کعبہ کی سات بار پرکرمہ کرتے ہیں اسلام میں کعبہ کو سب سے اچستان پرابت ہے اور اسے پرتوی پر دنیا میں خدا کا گھر مانا جاتا ہے حج سبسیڈی دوہزار اٹھارہ کے حج کے بعد نہیں رہے گی یہ مسلمانوں کی دشمن حکومت ہے بھارت سرکار ورش دوزار اٹھارہ سے حج یاترہ پر سبسیڈی نہیں دیں گی اس فیصلے کے بعد سے پورے دیش میں لگاتار مسلم دھرم گروہوں اور اسلام کے ودوانوں کی پرتکریہ آ رہی ہیں اسلام کے کئی ودوانوں نے سرکار کے فیصلے کو تو صحیح بتایا لیکن سرکار کی نیت پر سوال کھڑے کیے ہیں الپس انکیق ماملوں کی منتری مختار عباس نقوی نے آج یہ بیان دیا کہ حج سبسیڈی کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو دھنراشی بچے گی اس کو الپس انکیقوں کے حطوں کے لیے خرج کیا جائے گا حج سبسیڈی دوہزار اٹھارہ کے حج کے بعد نہیں رہے گی دوہزار اٹھارہ میں کے حج میں نہیں رہے گی اس حج سبسیڈی کا جو سماج کے شہشلک ششکتی کرلک میں استعمال ہوگا خاص طور سے لڑکیوں بچیوں کے لڑکوں محلاؤں کے شہشلک ایڈوکیشنل ایمپاورمنٹ کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا بھارت سرکار نے دلیل دی ہے کہ یہ فیصلہ ورش دوہزار بارہ کی سپریم کورٹ کی آدھےش کی آدھار پر ہی لیا گیا ہے زیادہ تر مسلم دھرم گرو سرکار کے اس فیصلے پر کوئی سوال کھڑے نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو سرکار کی منشا پر شک ہے آج انہوں نے اپنی اصلیت کھول کے دکھا دی کہ دیکھو یہ صرف پالٹکس کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے ایشو اٹھاتے ہیں اور ہمدردی جتاتے ہیں اصل میں ہم کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت سبسیکوینٹلی ہس سبسٹریٹی کو ختم کیا گیا ہے سرکار بلا وجہ ہی اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہی ہے جو کہ بلکل غلط ہے دوسری بات اس میں سب سے زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جو رائیڈر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ سبسٹریٹلی کو ختم کر کے جو پیسہ اس میں نکلتا ہے وہ مسلم کمیونٹری کے ایپ ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے یوز کیا جائے جو کہ ابھی تک سرکار نے یہ ارما کسی کام کے لیے نہیں کیا گیا ہے جتنی یاترائے ہیں ہندو کے یاترائے ہیں سکھوں کے یاترائے ہیں ان سب میں سبسٹریٹلی بھی دی جاتی ہے اور کروڑوں روپیہ خج کیا جاتا ہے انہیں سہولے دے بھی دی جاتی ہیں حج کے موقع میں مسلمانوں کا سوٹا یہی کام ہے کہ حج کے موقع میں گورنمنٹ تھوڑا سبسٹریٹلی دیتی تھی وہ ختم کر رہی ہے ختم کر دی یہ اچھا نہیں کر رہی حج یاتریوں کو سبسٹری ہوای جہاز کی قرائے میں دی جاتی تھی مسلم دھرم گروہوں کا ماننا ہے کہ سبسٹری سے فائدہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ ائر انڈیا کو ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ حج یاترہ میں سبسٹریٹلی کے نام پر یاچیوں سے اب تک زیادہ قرائے وصولہ جا رہا تھا اس کا فائدہ حاجیوں کو نہیں بلکہ ائر انڈیا کو مل رہا تھا اور اس میں یہ قید ضرور لگائی جائے کہ جو ائر انڈیا کے شرط ہے اس کو ختم کیا جائے اور حاجیوں کو لانے اور لے جانے کے لیے ایلائنز کے ٹینڈر اوپن مارکٹ میں فلوٹ کیے جائیں اس نقطے نظر سے اگر حکومت قدم اٹھائے تو اس سے حکومت کو بھی فائدہ آئے اور حاجیوں کو بھی بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جب وہ سبسٹریٹلی ختم کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ہم کو یہ آزادی دے کہ ہم اپنے فلائٹ سے کوریئر سے جائیں جو کیریئر ہمارا سرکار نے آج حج پر ملنے والی سبسیڈی کو ختم کر دیا ہے جیسے ہی یہ خبر آئی ویسے ہی جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سیدھا مونی سے جانتے کہ آخر کار وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو اچانک سے ختم کرنا کچھ مطلب صحیح نہیں لگ رہا لیکن اس پہ جو بھی ہے صحیح سے بات کرنی چیئے اس کا مطلب سولوشن کیا ہے یہ ایک اچھی سوچ ہے اگر اس طرح سے پروگرام بنتا ہے کہ یہ سپیڈی جو ہی استعمال ہو رہی ہے وہ بہتر ہے کہ کسی اچھے کام میں لگ جائے بچوں کو فائدہ پہنچیں وہ بہتر ہے اس فیصلے کے بعد پورے دیش میں ایک بار پھر دھرم کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے سواجبادی پارٹی کے نیتا آزم خان نے سرکار کے اس فیصلے پر تیخہ حملہ کیا ہے وہیں اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا آسددین اویسی نے ہندووں کو تیرس یادرہ پر سبسیڈی دینے کی گھوشنا کرنے والی اتر پردیش کی یوگی سرکار پر نشانہ سادھائش صرف دو سو کورڈ سبسیڈی تھی اور ویسے ہی سپریم کورڈ کا آرڈر پر دو ہزار بائیس میں ختم ہونے آرہا تھا یوگی سرکار جو ہر بہج ہاؤس کو بھی انہوں نے گیر بارنگ کر دیا ہے میں بی جے پی آر ایسیس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو کورڈ اوپیے یوگی سرکار نے پلگریمنیج کے دیئے ہیں کاشی ایوڈیا مطورا کس میں دیئے ہیں پلگریمنیج ریجومنیشن ان سپیریچولیٹی آگمنٹیشن میں اور یوگی سرکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی منسرور یاترہ کو جائے گا دیڑ لاکھ روپیوں سسٹویڈی دیں گے کیا یہ ختم کریں گے میرا چیلنج ان کو ہے تو آپ سرکار کا پیسہ پورا ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے مگر دو سو کور روپیے کے لیے اتنا باجہ بجائے جا رہا ہے اتنا باجہ بجائے جا رہا ہے کہ ایسا ہے لگ رہا ہے کہ اس مسلمانوں کے لیے بہت کر دیئے غلط فیصلہ ہے لیکن دیر سے ہے امید یہ کرتے تھے ہم جیسے ہی موڈی جی پردان منطری بنیں گے یہ کام ویسے ہی ہو جائے گا اب چار لاکھ میں جو خزانے کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بھی میرے خاص سے ان حاجیوں سے ہونا چاہیے جو حاج کر چکے ہیں یہ پیسہ ان سے لینا چاہیے کیونکہ دیش کا خزانہ صرف حاجیوں کی وجہ سے ہی لٹا جا رہا ہے ہاں یہ سرکار کا فیصلہ نہیں ہے یہ جسٹس آفتاب احمد کی کھنڈ پیٹ کا فیصلہ ہے اور جو ہم نے بھی امپلیمنٹ شروع کیا تھا انہوں نے بھی امپلیمنٹ کیا چار سار پہلے کیا ٹھیک ہمیں کوئی اپتی نہیں اور جو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں سیولیشن منسٹر بھی چار سار رہا ہوں دیکھا ہوں کہ فائدہ حاجی کا نہیں ہے فائدہ یہ ارلانس کا بی جے پی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سبسیڈی نہیں دینے سے جو پیسہ بچے گا وہ مسلمانوں کے کلیان پر ہی خرج ہوگا اب سبسیڈی جو ختم کی ہے تو اس سبسیڈی کا جو سبسیڈی تھی اس کا صحیح استعمال اب ہم جو مسلم سماج کے دبے کچھلے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں شکچہ میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے استعمال کے لیے اس کو یوز کیا جائے گا اس پیسے کو یہ سرکار نے نیڈے لیا ہے یہی پیسہ اگر مسلم سمودائے کے حق میں ان کے ڈیولپیٹ میں ان کے بچوں کے ایڈوکیشن میں خرج ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہے بھارت میں مسلم سمودائے کی آرثک ساماجک اور شکشنک ستھی پر پورے دیش میں چرچہ کی جاتی ہیں لیکن ان کی سمسیاؤں کو حل کرنی کی بجائے ان کو ووٹ بینک بنانی کی راجنیتی کی وجہ سے حالات اور بگرے ہیں ڈلی سے رویندر کمار ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے دیش میں سبسیڈی کو ایک بہت بڑے راجنیتی خاتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور دیش کے لوگوں کی مول ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ویڈم بنا یہ ہے کہ اگر آج ہمارے دیش میں کوئی بزرگ ویقتی اسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے تو شاید وہاں اسے سبسیڈی نہیں ملے گی وہاں ڈسکاؤنڈ نہیں ملے گا وہاں سرکاری مدد نہیں ملے گی لیکن اگر وہی ویقتی دھارمے کی آترہ پر جانا چاہے تو اسے ترنس سبسیڈی مل جاتی ہے یہ ایک چوبنے والا ویرودہ بھاس ہے سبسیڈی کے نام پر بھارت میں تشتی کرن کی راجنیتی کا ایک بہت لمبا دور چلا ہے پہلے انگریزوں نے کیا اور اس کے بعد آزاد بھارت میں ہمارے اپنے ہی نیتاؤں نے کیا اس راجنیتی کے پرانی ہو گئی اور اب بھارت کے لوگوں کو نئے یگ میں جانے کے لیے سبسیڈی کی راجنیتی کو نظر انداز کرنا ہوگا سبسیڈی سے آگے دیکھنا ہوگا خود کو سکشم بنانا ہوگا آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر سال ہمارے دیش میں سرکاریں بڑے فقر سے بتاتی ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو سبسیڈی دی جبکہ کسوٹی یہ ہونی چاہیے کہ سرکاروں نے کتنے لوگوں کو آرثی روپ سے سکشم بنایا کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اب سبسیڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی سرکاروں کو اصل میں یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے ہر سال کتنے لوگوں کو آرثی روپ سے اتنا سکشم بنا دیا کہ اب انہیں سبسیڈی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر سال کتنے ایسے لوگ ہیں جو سبسیڈی کے دائرے سے باہر آ جائیں گے اصل میں سرکار کی نیتی یہ ہونی چاہیے لیکن ستر ورشوں میں ہمارے دیش کی سرکاروں نے صرف ہر سال آپ کو یہ بتایا کہ ہم اس سال اور کتنے سارے لوگوں کو سبسیڈی دیں گے جبکہ اس سے الٹا ہونا چاہیے تھا اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج ستر سال میں شاید ہمارے دیش میں ایک بھی وقتی ایسا نہیں بچتا جسے سبسیڈی کی ضرورت پڑتی ہر وقتی سبسیڈی کے دائرے سے باہر آ چکا ہوتا کیونکہ سرکاروں نے آرث روپ سے انہیں اتنا سکشم بنا دیا ہوتا لیکن سرکاریں ایسا چاہتی نہیں تھی سرکاریں چاہتی تھی کہ لوگوں کو مفت میں سب کچھ ملتا رہے لوگ سرکار پر آشیت رہے اور اسی کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیوں کو اور نیتاؤں کو ووٹ دیتے رہے اور سبسیڈی کے چکر میں جیون بھر وہ فسے رہے پہلے ایک پیڑی اس کے بعد دوسری پیڑی اس کے بعد تیسری پیڑی اور سبسیڈی لینے والوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی چلی جائے اور وہی ہوا بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سنخیہ کم ہونی چاہیے تھی